میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لی اپنے اوپر اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا ہے میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے علی احمد کرد صاحب آپ عدالتوں میں آئے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ عدالتوں کے فیصلے پڑے ہیں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے روز میری کوٹ کے ججمنٹ سے لوگوں ججز میرے لکھتے ہیں کتابوں میں پبلش ہوتی ہیں ان کو پڑے اور دیکھیں کس قضر ازادی کے ساتھ ہماری عدالت کام کر رہی ہے اور قانون کی پہروی کر رہی ہے آئین کی عمل درامت کر رہی ہے ایسے جنرلائز سٹیٹمنٹ دیکھیں ویڈاوٹ کوٹنگ ایڈی انسٹنس اور اگر کوئی انسٹنس ہے کوئی گلتی کا انسٹنس ہے تو وہ انسٹنس کو آکے صحیح کرائے جاتا ہے عدالتوں کے فیصلے ایک ایولوشنری پروسس ہے ہر دنیا کے ملک کی عدالت کے ساتھ یہی ایولوشنری پروسس چلے ہیں کہیں گلت فیصلے آتے ہیں کہیں صحیح فیصلے آتے ہیں یہ گلت فیصلے اور صحیح فیصلے یہ بھی لوگوں کی اپنی 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 اپن یہی خوبصورتی ہے ہمارے قانون کی یہی خوبصورتی ہے ہمارے ادالت نظام کی یہی دیموکریٹک پروسس کی ایک خوبصورتی ہے اور اس پہ ہم عملدار احمد کرتے ہیں کوئی ہمیں روکے آج تک کسی کی عمد نہیں ہوں ہمیں روکنے کی ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے اور کرتی ہے ہر ایک کا معذبہ کرتی ہے جس کا ملکتما سامنے آتا ہے بتا دے کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک ایسا نہیں ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں انتشار نہیں پھیلائیں اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا یہ کام نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں و بہنوں وہ میرے بچوں یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا اور اس میں قانون کی اکمرانی ہے انسانوں کی اکمرانی نہیں ہے اور ہماری عدالت انشاءاللہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس ملک کے اندر قانون کی آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے اسی کا پرچار کرتے رہیں گے اسی کو نافذ کرتے رہیں گے جسی انڈیموٹرکٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم چھوڑ دیں گے ہمیں پہلے بھی چھوڑا ہمیں پہلے جائے میرے خواہر میں اتنی بات کافی ہے اس کے لیے ڈیکیو بیری بات